اپیسوڈ 32 پیش کشمیرے گاروان ہاں شاید تم اسے شوبدہ ہی کہو لیکن وہ سامنے دیکھو اس انگریز عورت کو جو سیڈیو سے اتر رہی ہے میں نے آنکھ کے اشارے سے کہا پرندر اور ایسپیکٹر آزمہ بھی اس طرف دیکھنے لگے دراز کامت اس انگریز عورت نے سٹون واش جینز اور سفید سلیولیس ٹی شرٹ پہن رکھی تھی کندے پر براؤن لیڈر بیک لٹکا ہوا تھا اسے سیدھے ہاتھ کا انگوٹہ بیک کے سٹرپ میں پسا رکھا تھا اور بائیں ہاتھ میں ایک کوئی کتاب تھی اسے جیسے ہاری سیڑھی پر نیچے قدم رکھا اس کے بیک سے گانہ سفید دھواں نکلنے لگا اس عورت نے بیک کی طرف دیکھا اسی لمحے بیک سے آکھا شولہ لکھا عورت نے جنتائی تیزی سے بیک کندے سے گرا دی اور چھیخت ہوئی ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئی لابی میں وجود دوسرے لوگ بھی اچھل کر کھڑے ہو گئے دو آدمی نے دوڑ کر اس عورت کو تھام لیا جو اب تک چھیخ رہی تھی ایک آدمی بیک کی طرف لپکا وہ پیر مار کر بیک کی آگ بجانا چاہتا تھا اسے پیر اوپر ہی اٹھایا تھا لیکن پھر اسے نیچے نہ لاسکا اسے دونوں ہاتھ اسے گھٹنا تھام لیا جیسے کہ زوردار چھوٹ لگی ہو اس کے چہرے پر کرب کے آثار ابر آئے تھے اور وہ ایک ٹانگ پر ناچتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا بیک کی آنگ خودمہ خود بج گئی ایک آدمی نے آگے بڑھ کر بیک اٹھایا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا بیک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اس پر تو آگ کا موولی سا اثر بھی نہیں ہوا تھا وہ بیک کو جھاڑتا وہ اس انگریز عورت کی قریب آ گیا اور بیک اس کی طرف بڑھا دیا انگریز عورت نے ڈرتے ڈرتے بیک پگڑ لیا پہلے اسے الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی پھر اسے کھول کر اندر جھانکا اور ایک ایک چیز کو ٹوٹول کر دیکھا اور پھر بیک کندے پلٹ کر آگے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گی اس کے چہرے پر ہلکی سے خوف کی تاثرات نظر آ رہے تھے انسپیکٹر بریندرہ اور آزمہ پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں تمہیں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ایسی پرسرار قوتیں بھی وجود ہیں جن سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں خود انسان کے اندر اتنی قوتیں موجود ہیں جن کے بارے میں جان کر حیرت ہوتی ہے ان قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے کٹھن محنت اور ریاست کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں نیت کو بھی بڑا عمل داہل ہوتا ہے پندت، سادو اور یوگی اپنے جیون کٹھنائیوں اور تپسیاں میں گزار دیتے ہیں کامیابی لاکھوں میں سے کسی ایک کو ملتی ہے میں چلنا مکہام ہو شوار پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا نیل گری نیل گری پہ دراصل انسان کے اندر کی ایک شکتی ہے اور بہت ہی مہان شکتی ہے ہزاروں سال سے لوگ اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں نے اپنے جیون برباد کر دیا لیکن اس کے قریب نہیں پہنچ سکے میں نے کہا تھا نا کہ ایسی کوئی پروسرار شکتی حاصل کرنے کے لیے نیت کا بھی بڑا دہال ہوتا ہے لوگوں کی نیتوں میں کھوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ خود نقصان اٹھاتے ہیں میری نیت میں کوئی فطور نہیں کوئی برائی نہیں میں نے شاولن ٹیمپل میں تھوڑے ہی عرصے کی ریاضت اور لگن سے اپنے اندر کی ایک بہت بڑی شکتی پر قابو پا لیا جبکہ دوسرے لوگ برسو سے اس کی کوشش میں ہیں اور کامیاب نہیں ہو سکے میں نے اپنے اندر کی اس شکتی کو ہمیشہ انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا اور میں اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں جس کی روز سے میری نیت کہ جس روز میری نیت میں کھوٹ شامل ہوگی اسے روز یہ شکتی مجھ سے چھن جائے گی اور یہ نیلگری میں ایک بار پھر ہاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا بعض لوگ اب بھی ہماری طرف دیکھ رہے تھے کچھ در پہلے کافی کا مگ برندرہ کے ہاتھ سے نکلا تھا اور اس کے پیچھے حال میں بھاگتا پھر رہا تھا اور بلاہر وہ مگ اسی میز پر آ کر رک گیا تھا اسی لئے بعض لوگ اب بھی ہماری طرف متوجہ تھے نیلگری پہ ایک ایسی ہی مہان شکتی ہے جو ہمارے اپنے اندر موجود ہے میں کہہ رہا تھا اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی ہی محنت اور ریاست کی ضرورت ہے اور یہ میری حشق قسمتی ہے کہ میری یہ ریاست پوری ہونے سے پہلے ہی نیلگری خود میری طرف متوجہ ہو گئی اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ گوتم بوش کی نیت سے بھی پوری طرح واقف ہے میں جس نیلگری کا ذکر کر رہا ہوں وہ ایک علامت ہے اصل شکتی تو ہمارے اندر ہے اور میرے گلے میں یہ مالا میں نے گلے میں پڑھی ہی مالا کا چھوا یہ کرسٹل کے اس ٹوڈے ہوئے مجسمے کے گلے میں تھی جسے میں نے اٹھا کر اپنے گھر میں لے گیا تھا نیلگری نے یہ مالا اپنے گلے سے اتار کر مجھے دے دی لو دیکھو میں نے مالا اتار کر بریندرا کی طرح بڑھا دی وہ اُلٹ پلٹ کر اسے دیکھتا رہا ایسا عجیب و غریب پتھر میں نے آج تک نہیں دیکھا وہ بولا اور یہ حرارت یہ ایک زندہ انسان کی حرارت ہے میں نے کہا اور اس مالا میں جب تک یہ حرارت موجود رہے گی مجھے نیلگری کی آزادی کی حبر ملتی رہے گی یہ نیلگری کی آزادی کی حبر بھی دیتی ہے جس دن یہ حرارت ہتم ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی اور کے قبضے میں جا چکی ہیں ہزاروں لوگ اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گوتم بوش اس دوڑ میں سب سے آگے ہے وہ صرف چوبیس پچیس دن کے فاصلے پر رہ گیا ہے اور مجھے ہر صورت میں اسے روکنا ہے وہ اس وقت نیلگری کی برہ پوچ چوٹیوں میں گھومپو عبادتگاہ کے اندر جاپ کرنے میں مصروف ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ گوتم بوش اس عبادتگاہ میں ہے بریندرہ نے پوچھا نیلگری خود میری رہنمائی کر رہی ہے میں نے جواب دیا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس کی طاقت سلب ہوتی جائے گی اس سے پہلے کہ وہ گوتم بوش جیسے بدماش کے قبضے میں چلی جائے مجھے وہاں پہنچنا ہے نیلگری میں یہ بدھمت عبادتگاہ کہاں پر ہے بریندرہ نے کہا نیلگری دراصل دو چوٹیوں پر مشتمل ہے نارت اور ساؤت دونوں چوٹیاں ایک دوسرے سے میلو کے فاسٹے پر واقع ہیں اور ہر چوٹی چوبیس پچیس ہزار فٹ سے زیادہ بلند ہے جو سال میں بارہ مہینے برف سے ڈھکی رہتی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ پہاڑ پہاڑی چوٹیاں ماؤنٹ ایورس سے بھی زیادہ حدرناک ہے اس طرف جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور پھر تمہارے ساتھ تو دو عورتیں بھی ہیں یہ بدھمت کی عبادتگاہ نیل گری نورت اور تیلگو جھیل کے درمیان کسی جواب پر واقع ہے میں نے جواب دیا اور ہاں ان دونوں عورتوں کا سوال تو میں ان میں سے کسی کو بھی ساتھ نہیں لے جانا چاہتا ایک تو راستہ بہت کٹن ہے اور پھر نہ جانے کس قسم کی صورتحال پیش آ جائے اور مجھے کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے اگر میں اس مہم کے دران میں اپنی زندگی سے ہار بیٹھا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا لیکن میں نہیں چاہتا کہ ان دونوں کو کوئی نقصان پہنچے میری وجہ سے ان دونوں نے پہلے ہی بہت دکھ اٹھائے ہیں اور اب میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے ساتھ چلیں بلکہ میں یہ چاہتا ہوں وہ ہر بلا سے محفوظ رہیں اب تک کی صورتحال کی پیش نظر میں پورے وسوک اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی تمہارا پیتھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگی برندرہ نے مسکرہ تیوے کہا ویسے تم مجھ سے کہہ چاہتے ہو میں زیادہ سے زیادہ پرسوں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہتا ہوں میں نے جواب دیا میرے بعد تم ان دونوں کی انڈیا بھیجنے کا بندوبست کر دینا شعبہ کی وہاں بہت پرابٹی ہے ایک ہوتل بھی ہے اور میرے وہاں کچھ محلس دوست بھی ہیں جو انہیں سنبھال لیں گے ٹھیک ہے برندرہ نے گہرہ سانس لیتے ہوئے جواب دیا کوشش کروں گا لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں بلائیں میرے کابو میں آ جائیں گی ویسے اس کے علاوہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں مجھے تم جیسے محلس دوستوں کی دعاوں کی ضرورت ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا ایک بات اور اسے میرے چہرے پر نظر جمع دی نیلگری والی کہانی ایک بہت اچھا افثانہ ثابت ہو سکتی ہے لیکن اگر تم اوہ میرے موہ سے بہتیار نکلا اس کا مطلب ہے تم نے اب تک میری بات کا یقین نہیں کیا اگر تم نیلگری کی ایک جلگ دکھلا دو تو وہ بدستور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا اور مسکرہ رہا تھا لاؤ یہ مالا مجھے دو میں نے آزما کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا کیونکہ وہ مالا اس وقت اسی کے پاس تھی میں نے مالا لے کر گلے میں ڈال دی اور غیر محسوس انداز سے انگوٹے کے درمیان والے پتھر کو مسلنے لگا نیلگری نے جب مجھے یہ مالا دی تھی تو اس وقت اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ جب کبھی مجھے اس کی ضرورت محسوس ہو تو میں اس پتھر کو انگوٹے سے ہولنے سے مسل دوں لیکن آج تک میں نے اسے خود کبھی نہیں بولایا تھا میں یہ بھی جانتا تھا کہ آج کل نیلگری خود کسی مصیبت میں گرفتار ہے گوتم بوش نے منی باس قوتو کی ذریعے اس کے گل حسار قائم کر رکھا تھا پتھر کو مسلتے میں میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ نیلگری اس وقت وہ حسار توڑنے میں کامیاب ہو جائے اور نیلگری نے مجھے مایوس نہیں کیا ہمارے دائیں طرف جو گول ستون تھا جس کے ساتھ پودو کے گملے رکھے ہوئے تھے اور مجھے یوں لگا جیسے وہ ستون کے اندر سے برامت ہوئی ہو وہ نیلگری تھی اس کے جسم پر وہی لباس تھا جو میں نے پہلے روز دیکھا تھا ہونٹو پر وہی ملکوتی مسکراہت اور آنکھوں میں وہی روشن ستاروں جیسی چمک پہلی ملاقات کے بعد میں نیلگری کے محض ہوئولے دیکھتا رہا تھا اس انسانی پیکر میں میں اسے دوسری بار دیکھ رہا تھا میں بھی اچھل پڑا اور میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی بریندرا اور رازمہ بھی اس طرح اچھل پڑے تھے جس ان کی سیٹوں کے نیچے گانٹے نکل آئے ہوں ان دونوں کے چہروں پر سنسنی کے عجیب سے تاثرات ابر آئے تھے مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کی نیلگری انہیں بھی نظر آ رہی تھی وہ دونوں ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے بھی اٹھ جانا پڑا نیلگری ہمارے قریب آگئی وہ جیسے ہوا میں تہر رہی تھی وہ ان دونوں کے سامرے رک گئی اس کے ہونٹوں کی مسکراہت گہری ہو گئی اسے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اسے بریندرا کے چیرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی پر بوسا دیا پھر آزمان کی پیشانی پر بھی بوسا دیا گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور ہوا میں تیرتی ہوئی اسی ستون کے قریب پہنچ کر نگاہوں سے اوجل ہو گئی وہ دونوں اب بھی موہود سے کھڑے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے میں نے بریندرا کی طرف اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ اچھل پڑا بیٹھ جاؤ وہ جا چکی ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا وہ دونوں بیٹھ کے دونوں کے ہاتھ اپنی پیشانی پر تھے اور دونوں کے چہروں پر سنسنی کے تاثرات نمائے ہوگی چونکہ وہ خدبی میں ایسی کیفیت میں مبتلا رہ چکا تھا اس لئے ان کی کیفیت کو سمجھنے میں مجھے دشواری پیشنے ہی آ رہی تھی شاید اب تمہیں یقین آ گیا ہو کہ میں نے تمہیں کوئی افسانہ نہیں سنایا تھا بلکہ ایک حقیقت بیان کی تھی میں نے بریندرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہاری بات کا یقین تو مجھے پہلے بھی تھا بریندرا نے اپنی کیفیت پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں تو بس اس شکتی کو دیکھنا چاہتا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ ہزاروں سالوں سے اپنی جانوں کی بازی لگا رہے ہیں نیلگری کا دیکھ کر تو میرا بھی دل چاہنے لگا ہے کہ میں بھی کوئی جواب شروع کر دوں ہمت ہو تو ضرور ایسا کرو میں نے ہلکا سا کہکا لگایا نہیں بھئی ہم سے ایسی کٹنا یہ برداشت نہیں ہو سکتی بریندرا نے جواب دیا پھر بولا مجھے حیرت ہے اسلامی میں موجود لوگوں نے کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا حالانکہ نیلگری کو دیکھ کو تو وہ کسی کو نظر نہیں آئی ہوگی میں نے اس کی بات کار دی وہ میری ہوش پر صرف تم دونوں کے سامنے آئی تھی حیرت انگیز بریندرا بولا بہرحال اب بتاؤ میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں وہی جو میں کہہ چکا ہوں میں نے کہا میں پرسو صبح صویرے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا میرے بعد ان دونوں کو انڈیا بھیج دو اسپیکٹر آزمہ دو دن بعد واپس جانے والا ہے بریندرا نے کہا میں کوشش کروں گا وہ دونوں اس کے ساتھ واپس چلیں جائیں میرے اس سر سے بہت بڑا بوجھ اتر جائے گا میں نے اس کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا تو چلو پھر تمہیں چھوڑائیں بریندرا یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا آزمہ اور میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی جب ہم آٹل سے نکلے تو بارہ بج رہے تھے اور شہر کے بیشتر علاقے شہر کے بیشتر علاقوں کو دیکھ کر یہ لگتا تھا جیسے ابھی ابھی شام اتری ہو بریندرا نے ایک جگہ گاڑی رو کر کچھ پھل وغیرہ حریب لیے اور پھر گاڑی مختلف سڑکوں پر گھومتی رہی تھانکورٹ کی طرف جانے والی شہرہ پر دوڑنے لگی تھانکورٹ مرکتی شہر سے 29-30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا سڑک پر ٹرافک نہ ہونے کے برابر تھا کبھی کبھار سامنے سے آتی ہے کہ گاڑی نظر آ جاتی ہم تک من ایک گھنٹے میں گھر پہنچ گے بریندرا نے پھلو کی ٹوکری شعبہ کے ہاتھ میں تبا دی وہ دونوں اسی وقت واپس جانا چاہتے تھے مگر شعبہ نے انہیں زبردستی چائے کے لیے روک لیا ملازمہ اگرچہ موجود تھی مگر وہ خود چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گی چائے پینے کے بعد وہ لگ زیادہ دیر تک نہیں رکے تھے ان کی جانے کے بعد ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر شعبہ اور دھنوں کے لوں لے کر اپنی کمرے میں چلی گئے اور میں چھت پر آ گیا آج شام سے آسمان پر ہلکے بادل شاہ ہوئے تھے لیکن یہ وہ بادل نہیں تھے جس سے کسی قسم کا مجھے حطرہ یا ہاپ محسوس ہوتا میں کچھ دیر تک چھت پر ٹہلتا رہا پھر اپنی محسوس جگہ پر آسن جمع کر بیٹھ گیا اس رات کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا تاہم میں اپنے آپ میں عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا بار بار یوں لگتا تھا جیسے کوئی غیر مری قوت میری ریاست میں رکاورت ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو مجھے وہاں سے اٹھانا چاہتی ہو لیکن میں نے اپنی توجہ ہٹنے نہیں دی اگلے روز میں دوپہر تک سے اتھا رہا اور پھر اکیلا ہی بازار کی طرف نکل گیا یہ وہی قصبہ تھا جہاں سمبا کے قبیلے سے واپس آنے کے بعد گوتم بوش سے میری ملاقات ہوئی تھی اور اس نے مجھے بس سے اتھار لیا تھا وہ مجھے پہاڑوں میں لے گیا تھا اور مجھ سے نیلگری والی مالہ حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن میں اس کے حسار سے بھاگ نکلا تھا اور اس کے چیلے پندت دیراج نے مجھے ایک عورت کی قتل کی کیس میں فسانی کی کوشش کی تھی پولیس مجھے تھانے لے جا رہی تھی تو ناکپال کے آدمی پولیس والوں کو قتل کر کے مجھے چھڑا کر پہاڑوں میں اس پرسرار اور قدیم حویلی میں لے گئے تھے جہاں مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور سمبا کو پک پگڑ کر وہیں لے جایا گیا تھا اور اگلی رات کو وہاں سمبا کو لے کر میں حویلی سے فرار ہو گیا تھا اور نیل کنوالی بد عبادتگاہ پر پہنچ گیا جہاں دنور اس کے مواب سے ملاقات ہوئی تھی ہاں یہ وہی قصبہ تھانکور تھا جہاں میں اب آزادی سے بلاہوفہ ہوتر گھوم پھر رہا تھا میں نے بازار سے کپڑے کا ایک تھیلہ حریدہ اور کچھ خسروت کی چیزیں بھی حرید کر تھیلے میں بھر لی تھیلہ گھر کے قریب ہی ایک جگہ پر چھپا دی اور گھر آ گیا مجھے اگلے روز صبح و صویرے یہاں سے نکل جانا تھا دنور شعبہ کو بتائے بغیر کیونکہ اگر میں نے بتا دیتا تھا ان کے بغیر کبھی بھی گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتا تھا شام کو آزمہ کا فون آ گیا کہ میں کل صبح نہ جاؤں اس کی کہنے کے بطابق بریندرہ اور وہ دونے مل کر کل رات ہماری دعوت کرنا چاہتے تھے اس لئے میں کل کی بجائے پرسو چلا جاؤں میں نے آزمہ کی بات مان لے اس رات چھت پر ریاست کی طرح مجھے کچھ عجیب و غریب اور غیر معمولی باتیں پیش آئیں یوگا کی ریاست شروع کرنے میں گوتم بوش نے ہی میرا کردار ادا کیا تھا اور گروہ کا رول ادا کیا تھا اس نے مجھے مطمئنہ کیا تھا کہ اس جاؤ کے طرح کچھ خوفناک اور دہلہ دینے والے پرسرار واقعہ ترونما ہوں گی پرسرار قوتیں مجھے اس جاؤ سے روکنے کی کوشش کریں گی لیکن میں اپنے آپ کو اکھڑنے نہ دوں اور اب وہ مرحلہ شروع ہو چکا تھا اور میرا حیال ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ بعض پرسرار قوتوں کے سامنے میں رکاوٹ تھا اور گوتم بوش بھی میرے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس رات میرے ساتھ ایسی ہی عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے کبھی مجھے کوئی لگتا کوئی کتہ میرے لباس کو دانتوں میں دبائے پیچھے کے ہنچ رہا ہے کبھی کوئی بھیڑیا میرے سامنے آ کر دانت نکوسنے لگتا اور بار بار مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ایک بار تو حد ہی ہو گئی وہ ایک بڑیا تھی بہت ضعیف اس کی عمر اسی سے بھی کچھ اوپر ہوگی اور چہرے پر اتنی جھریان تھی کہ مگڑی کے جالے کا گمان ہوتا اور جسم ہڈیو کا تھانچہ اس کے جسم پر لباس بھی برائے نام ہی تھا وہ بڑیا افلاس اور غربت کی مو بولتی تصویر تھی فاکو نے اس کے جسم کو ہڈیو کے دھانچے میں بدل کر رکھ دیا تھا اور اس کی ساری تونہ ہی نچوڑ لی تھی وہ زمین پر پڑی ایک ٹوکری اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی تینکیو کی بنی میں وہ ٹوکری ایک بھری پرات کی طرح پھیلی ہوئی تھی اسے چھابڑی بھی کہا جا سکتا تھا جس میں کچھ تازہ پھل بھی پڑے ہوئے تھے اس میں کالے رنگ کا ایک کپڑا پڑا ہوا تھا بڑیا بار بار کوشش کرتی لیکن اسے وہ ٹوکری نہیں اٹھائے جا رہی تھی اور وہ مدد طلب نظروں سے میری طرف دیکھتی میں نے اس کی نظروں کا پیغام پڑھ لیا وہ کہہ رہی تھی یہ ٹوکری اٹھا کر اس کے میں سر پر رکھوا دوں میں نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے ٹوکری اٹھا لی جو کہ اس قدر بھاری تھی اس بڑیا کے ہاتھ بھی ٹوکری پر تھے میں ٹوکری اٹھا کر بڑیا کے سر پر رکھنی چاہیے تو بڑیا نے ٹوکری میرے سر پر پلٹ دی اس ٹوکری میں بدبودار گوش کے لوتھڑے اور خون بڑھا ہوا تھا میرا سر میرا چہرہ اور میرا پورا جسم بدبودار خون میں لوتھڑ گیا اور اس سے پہلے کہ میں بڑیا سے اس نیکی کے سلے کی وجہ پوچھتا اسے میرے موں پر تھپڑ رسید کر دیا تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ میرا دماغ جن جنہا اٹھا میں اپنی جہاں پر دہل کر رہ گیا اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں کھل گی میں بدھوا سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا نہ وہ بڑیا تھی نہ وہ ٹوکری میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو بادل چھڑ چکے تھے ایک ستارہ ٹوٹ کر روشنی کی لکیر کی چھوڑ گیا اور دوسری در باتنوں میں جا کر غائب ہو گیا میرا ایک ہاتھ بہتیار اپنے گال پر پہنچ گیا اس بڑیا کے استوانی ہاتھ میں بے پناہ قوت تھی یہ سب کچھ اگرچہ آلمی رویا میں ہوا تھا لیکن اس کے تھپڑ کا اثر میں اپنے چہرے پر اب بھی محسوس کر رہا تھا رات کے آہری پہر ایک اور ہوفناک واقعہ پیش آیا خونہار کتے آپس میں لڑتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے انہوں نے اپنے نکیلے دانتو اور پنجو سے ایک دوسرے کو بری طرح ادھرڑ کر رکھ دیا تھا وہ دونوں لہو لہان ہو رہے تھے مگر شکست تسلیم کر کے بھاگنے کو کوئی تیار نہیں تھا وہ دونوں لڑتے لڑتے میرے قریب آ گئے اور اچانے کی ان دونوں نے میرے اوپر چلانگ لگا دی میں چھیختا ہوں ان سے بچنے کے لئے پیچھے گیرا اور وہ دونوں خونہار کتے میرے سینے پر سوار ہو گئے اور اپنی دشمنی بھول کر نکیلے دانتو اور پنجو سے مجھے بھموڑنے لگے میں ان سے بچنے کے لئے زمین پر لوڑتا اور چھیختا رہا پھر ان دونوں نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا اور اس کے ہاتھوں سے اور اس کے ساتھ ہی کچھ نسوانی چیہوں کے آوازی بھی میری سما سے ٹکنانے لگی میرے ہاس مخال ہوئے تو میں صوفی پر پڑھا ہوا تھا شعبہ دنوں نیپالی ملازمہ اور مکان کی نگرانی پر محمور دونوں سادہ لباس والے پولیس والے میرے پاس ہی کھڑے تھے کیا ہوا؟ تم لوگ یہاں کیوں جو ماں ہوں؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا ہم تمہاری چیہیں سن کر چھت پر گئے تھے شعبہ نے جواب دیا تم چھت پر لوڑتے ہوئے چیہ رہے تھے جیسے تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو اوہ میں نے سرکت دونوں ہاتھوں سے تھام لیا ساری بات میری سمجھ میں آگئی تھی مجھے ریاضت سے روکنے کے لیے کسی پرسرار قوت کا یہ حملہ بڑا ہی زوردست ثابت ہو گیا تھا اور میں ان کے داؤں میں آگیا تھا اور مجھے افسوس ہو رہا تھا میری حالیں سمل گئی تھی دونوں پولیس والے پاہر چلے گئے تھے ملازمہ بھی اس دوران میں چائے بنا کر لے آئی وہ چائے رہ کر کچھ دیر کھڑی رہی پھر اپنے کمرے میں چلے گی دھنوں سامنے والی کرسی پڑھتی اور شعبہ صوفی پر میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اس کا ایک ہاتھ میری گردن پر اور دوسرا میرے کندے پر ٹکا ہوا تھا کیا ہوا؟ اسے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تم اس سرہ فرش پر لوٹ پوٹ کر کیوں چیہ رہے تھے؟ کوئی ڈرونہ ہاب دیکھ رہے تھے؟ یہی سمجھ لو وہ واقعی ایک پھیانک خواب ہی تھا میں نے اپنے سامنے رکھا وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا میرے ہاتھ میں اب بھی ہلکی سی کپ کا پہاڑ تھی چھوڑ دو یہ سب کچھ شعبہ نے کہا یہ سب کچھ پندتوں اور یوگیوں کے کھیل ہیں ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ جاپ اور جنتر منتر کے چکر بڑی حضرناک ہوتے ہیں اس میں جان بھی چلی جاتی ہے ذرا سی غفلت سے جاپ کرنے والا بازکات اپنے ہی جاپ کے ہاتھوں موت کے گھاڑ اتر جاتا ہے میں جیپور کے ایک پندت کو جانتی ہوں وہ ایک جاپ کے دران میں پرسرار طور پر ہلاک ہو گیا تھا اس کے زہمی شریر کو دیکھ کر لگتا تھا جسے کسی خونہار درندے نے چھیر پھاڑا ہو تم اس چکر میں کیوں پڑ گئے ہو؟ چھوڑ دو یہ سکوچ اور ہندوستان چلنے کی تیاری کرو ہم وہاں بڑے آرام سے دن کی گزاریں گے میرے پاس بہت کچھ ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی ہمیں کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں کسی لالچ میں یہ جاپ کر رہا ہوں؟ میں نے چائے کا گھونڈ لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ میرے کندے سے ہاتھ ہٹا کر سیدھی ہو کے بیٹھ کی مجھے کوئی لالچ یا حوث نہیں ہے شعبہ میں تو ایک نیک مقصد کے لیے ہی جنگ لڑ رہا ہوں ایک نیک ہی کو برائی کے قبضے میں جانے سے روکنے کے لیے میں آدھے رسے سے واپس نہیں جا سکتا میں چن لمحوں کو ہاموش ہوا غلطی میری ہی تھی جسے میرے دشمن کو وار کرنے کا موقع مل گیا اور میں اسے اب ایسی کوئی کامیاب حرکت نہیں کرنے دوں گا شعبہ نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا وہ چن لمحے ہاموشی سے میری جانت دیکھتی رہی پھر اس کا لیکچر شروع ہو گیا وہ مجھے سمجھاتی رہی کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ کر اب ہندوستان چلے جانا چاہیے دنوں اس درہاں ہاموشی سے بیٹھی رہی شاید ہماری باتیں کچھ کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ شاید میں چھت پر بیٹھا رات بر عبادت میں مشغول رہتا ہوں جاب کو دھوڑا چھوڑنا بہت اتناک ہوگا شعبہ میں نے بھی شعبہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہندوستان چلے جانے سے دشمن سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ جائے گا یہ پرسرار قوتیں عرضی سرحدوں کی پابند نہیں ہوتی میری پسپائی کو بزدلی سمجھا جائے گا اور مجھے نیستو نبوت کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی مجھے تم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو وجدان میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی شعبہ نے کہا تو پھر اپنے بھگوان سے پرات نہ کرو کہ بھرائی کے حلاف میرے اس ید میں میرے قدم نہ اکھڑنے پائے میں نے کہا میں نے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا چار بجنے والے تھے دونوں اپنی جگہ پر بیٹھ ہی انگنے لگی تھی میں نے ان دونوں کو ان کی ہاپ گاہ میں بھیج دیا اور پھر خود بھی اپنے کمرے میں آ گیا بیسر پر لیٹنے کے بعد ہی مجھے دیر تک نہیں نہیں آسکی میں آج کی صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا ایک ہی رات میں مجھ پر پہ دربیت تین چار حملے ہوئے تھے اور آہری وار تو بہت ہی ہوفناک تھا جس سے وقتی طور پر میرے قدم اکھڑ گئے تھے اس میں شبہ نہیں کہ دشمن کو وقتی طور پر کامیابی حاصل ہوئی تھی لیکن میرا حوصلہ پست نہیں ہوا تھا میتان چھوڑ کر بھاگنے کا میرا کوئی رادہ نہیں تھا میں نے تیہ کر لیا تھا کہ اب دشمنوں کے ہتکنڈوں میں نہیں آؤں گا اور گوتم بوش کو اس کے احرادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا میں ہاں میں بھی یہی سب کچھ دیکھتا رہا کہ کوئی دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے میں اس سے بچنے کے لئے باگ رہا ہوں میں ٹھوکر کھا کے گرا سملے کی کوشش کر رہا تھا کہ دشمن پوری قوت سے مجھ پر حملہ آور ہو گیا لیکن ٹھیک اسی وقت آسمان سے بھیلے گئے کوندہ سلک کا اور میرے گرد ایک ہی فارت ہسار سا بن گیا ایک چمکتا ہوا تارہ تھا ایک ہسار تھا روشنی کا جسے میرے گرد ایک دارہ سا بنا دیا اس رسے سے میں بھیلے کے کوندے لپک رہے تھے مجھ پر حملہ آور ہونے والے دشمن کسی اندے کی دیوار سے ٹکرا کر گرتے اور ماہی بھی آپ کی طرف تر رپنے لگتے پھر اچانے کے اٹھ کر وہ ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا میں اپنی جگہ پر کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا میرے ایسا شور سنائی دے رہا تھا جسے کروڑوں مکھیہ بن بنا رہی ہوں میں اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا لیکن مجھے کوئی مکھی نظر نہیں آئی لیکن بن بناہٹ کا شور بدستور دکھائی دے رہا تھا اور سنائی بھی دے رہا تھا اس شور کی وجہ سے الفاظ میری سما سے ٹکرا رہے تھے وہ عجیب و غریب اور نقابلے سمجھ الفاظ میری ذہن میں گویاچی پکر رہ گئے تھے میں جب بیدار ہوا تو دپہر ہو رہی تھی طبیعت میں عجیب سا بوجل پنسا تھا ایک عجیب سی بیچہنی تھی میں بار بار اس حاف کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر اچانک میرے دماغ میں ایک جھمہ کسا ہوا ساری بات میری سمجھ میں آگئی مجھے دشمن سے بچنے کی راہ دکھائی گئی تھی اور یہ راہ دکھانے والا کون تھا نیل گری یا میرے اندر کی اپنی قوت وہ الفاظ لا شور سے عمر کر سامنے آگئے تھے میں نے شعبہ وغیرہ سے اس حاف کا ذکر نہیں کیا تھا وہ بھی پریشان ہو جاتی میں نے ان دونوں کو منع کر دیا تھا کہ وہ برندرہ اور آزم حاصر رات والے واقعے کا تذکرانہ کریں دونوں محافظوں کو بھی سمجھا دیا گیا تھا دن اسی طرح گزر گیا شام آٹھ بجے کے قریب گاڑی ہمیں لینے کیلئے پہنچ گئی برندرہ نے اس دن گاڑی کے بارے میں بتا دیا تھا وہ لینڈ کروزر تھی اور دوسادہ لباس میں پولیس والے بھی ساتھ تھے وہ دونوں مسئلہ تھے ہم نو بجے کے قریب کھٹ منڈو میں کالی ماتی کے علاقے میں واقعہ جوالہ کلب میں پہنچ گئے جہاں انسپیکٹر برندرہ اور آزم حاصر ہمارے منتظر تھے یہ کلب اوبرائے ہوتل سے زیادہ دور نہیں تھا برندرہ نے بڑی ہی پرتکلف دعوت کا احتمام کر رکھا تھا ڈائننگ ہال کا ایک گوشہ ہمارے لئے محسوس تھا جہاں دو میزیں ملا کر انتظام کیا گیا تھا خوبصورت ویٹرسون نے برندرہ کا اشارہ پاتے ہی کھانا سرف کر دیا کہیں ڈشتی اور کھانا اس قدر وافر تھا کہ کم از کم بیس آدمی شکرن سیر ہو کر کھا سکتے تھے میں اپنی ریاضت کی وجہ سے حصوصاً رات کو بہت کم کھانا کھاتا تھا لیکن برندرہ کے اسرار پر اس روز کچھ زیادہ ہی کھانا کھا لیا کھانے کے بعد ہم کلب والے حصے میں آگے نیپال جیسے ملک پر ہندوستان کا اثر بہت زیادہ تھا اور یہاں بھی بے ہیائی عام تھی ہوتل اور نائٹ کلبوں میں تو اریانیت اور بے ہیائی کے ایسے مظاہرے دیکھنے میں آتے تھے کہ شیطان بھی شرما جاتا ہوتل اور نائٹ کلبوں میں پروگرام کرنے والی رکاس آئیں فن سے زیادہ اپنے جسموں کی نماش کرتی تھی اور بعض رکاس آئیں تو رکس کے ذران بلکل بے لباس ہو جایا کرتی تھی جوالہ کلب میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی کسی کو شرم و حیاء کا احساس تک نہیں تھا اور دیکھنے والے ہمیں دیکھ رہے تھے ان میں عورتیں بھی تھیں اور کبھی تو کبار کوئی عورت اپنی سیڑ سے اٹھ کر انتہائی حیجان ہنگیز موسیقی پر رکس کرنے لگتی جوالہ کلب میں یہ ہنگاہ میں صبح تک جاری رہتے تھے لیکن ہم ایک بجے وہاں سے نکل آئیں اس دران میں موقع پا کر میں نے برندرہ کو بتا دیا کہ آج صبح صویرے میں نکل جاؤں گا دو بجے کے قریب لینڈ کروزر نے ہمیں گھر پہنچا دیا شو باردنوں نے بھی کلب میں رکس کے ایک دو پروگراموں میں ہی سالیا تھا تھکنوں کی چہروں میں نمائیا تھی وہ کپڑے بدلے بغیر اپنی کمروں میں جا کر بستر پر گر گئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ نین کی آگوش میں پہنچ گئی میں چھت پر آ گیا اور اپنی محسوس جگہ پر پہنچ کر میں نے تین بار وہ الفاظ دھورائے جو گزشتہ راز ہاں میں میرے ذہن میں بٹھائے گئے تھے میرے گردے کسار بن گیا وہ آنگ کا دائرہ تھا نہیں بلکہ آنگ نہیں وہ بیلی تھی جسے کوندے لپک رہے تھے میں اپنے آنسن پر بیٹھ گیا اور تمام تر توجہ اپنی ریاست پر مذکروز کر دی میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا لیکن مجھے ہوفناک اور عجیب و غریب شکلیں دکھائی دیتی رہی نہائی تھی ہوفناک صورتو والے عجیب و غریب جانور تھے جو میری طرف لپک رہے تھے لیکن وہ اس روشندہرے سے دور ہی رہے دن کا مدم سیاہ و جالہ پہن لے لگا تو میں نے اپنی ریاست ہتم کر دی کچھ دیر چھت پر ٹیل تارا اور پھر نیچے آ گیا نیپالی ملازمہ بھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ نو وجہ سے پہلے کوئی بھی بستر نہیں چھوڑتا تھا اور میں اس وقت تک بہت دور نکل چکا ہوتا چائے پینے کے بعد ایک بار پھر میں شعبہ والے کمرے میں آ گیا اور دیر تک ان دونوں کے چہروں کو دیکھتا رہا پھر باہر آ گیا میں کوٹی سے باہر نکلا تو دونوں پولیس والوں نے ایک سو رہا تھا جبکہ دوسرا جاگ رہا تھا اسے مسکرا کر میں ہی طرف دیکھا میں بھی مسکرا دیا اور ٹہلنے والے انداز میں ایک طرف چلنے لگا مکان سے تک میں دو سو گز دور میں نے جھاڑیوں میں چھپایا ہوا اپنا تھیلہ نکالا اور تیسیس قدموں سے چلنے لگا پکھارا کے لیے پہلی بس ساڑھے سات بچے روانہ ہوتی تھی اور ابھی سوا چھ بچے تھے گلیوں سے نکل کر سڑک پر آتے مجھے خالی ٹیکسی مل گی جس نے پون گھنٹے میں مجھے بس سٹاپ پہنچا دیا دور کے سفر کرنے والے لوگ بس سٹاپ پر پہنچنا شروع ہو گئے تھے اور اپنی اپنی منزل کی طرف جانے والی بسوں میں سوار ہو رہے تھے نیپال میں ریل نہیں چلتی تھی بسوں کے ذریعے ہی سفر ہوتا ہے آمد و رفت کے کچھ اور ذرائع بھی ہیں لیکن زیادہ تر لوگ بسوں میں ہی سفر کرتے ہیں پکھارا کی طرف جانے والی بس سے بھی اپنے سٹینڈ پر لائن میں لگی ہوئی تھی سب سے آگے والی بس کی نصف سے زیادہ سیٹیں بھر چکی تھی میں نے بھی بکنگ سے ٹکٹ حرید دی اور بس میں سوار ہو کر کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا یہ دو مسافروں کی سیٹ تھی کچھ دیر بعد کے بعد ایک عورت میں نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گی میں نے گردنوں میں گھما کر اس کی طرف دیکھا وہ دراز کا حمد صحت مند اور خوبصورت عورت تھی اس کی عمر کا اندازہ تیس اور پینتیس کے بیچ میں لگایا جا سکتا تھا اس نے پنڈلیو تک لمبا سکرٹ اور بلوز پہن رکھا تھا اور بلوز کا گریبان اس قدر فراخ تھا کہ کسی بھی اضافی کوشش کے بغیر میں اندر تک جھان سکتا تھا وہ عورت غالباً بدھ تھی اس کے پاس بھی کپڑے کا ایک بیک تھا ایک تھیلہ تھا جس میں نہ جانے کیا کچھ بھرا ہوا تھا تھیلہ اس نے گود میں رکھا تھا میں نے اس تھیلے سے لے کر اوپر والے ریک میں اپنے تھیلے کے قریب کر دیا اسے مسکرہ کر میری طرف دیکھا غالباً شگریہ دا کرنے کے لئے کچھ کہا بھی تھا لیکن الفاظ میری سمجھ میں نہیں آسکے تھے بس مکررہ وقت سے پہلے ہی بھر گئی تھی لیکن اس کی روانگی مکررہ وقت پر ہی عمل میں آئی تھی شہر کی سڑک پر رفتار بہت ہی ہلکی رہی لیکن شہر سے نکل کر پرتوی ہائیوے پر آتے ہی بس کی رفتار تیز ہو گئی بس جب تھانکورٹ پہنچی تو میں سمٹ کر بیٹھ گیا حالانکہ میں جانتا تھا کہ شعبہ وغیرہ بھی گہری نیند سو رہی ہوں گی لیکن نجانے مجھے یہ اندیشہ کیوں تھا کیوں وہ میرا راستہ روک لیں گی مگر میرا یہ حد شاہ بے بنیان نکلا بس تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف دوڑتی رہی رستے میں کئی قصبے اور بستی آتے رہی بس ہر بستی میں رکتی رہی اور مزید مسافر اس میں بھرتے رہی بس کے اندر مسافر اوملی بس کی طرح بھرے ہوئے تھے چھت پر بھی کوئی جگہ حال ہی نہیں تھی اس خائبے برحالہ کے کئی بس سے چلتی تھی لیکن ہر بس کا یہی حال رہتا تھا یہ سیٹے اتنی کشانہ نہیں تھی کہ دو آدمی سہولہ سے بیٹھ سکتے وہ عورت پہلے ہی میں ہی طرف چھکی ہوئی تھی کھڑے ہوئے مسافروں کے دباؤ کی وجہ سے وہ گویا میرے اوپر ہی لدی ہوئی جا رہی تھی وہ زیادہ دباؤ ڈالتی تو میں گھور کر اس کی طرف دیکھنے لگتا اور جوابیں وہ مسکر آ کر رہ جاتی میں رات بھر کا جاگہ ہوا تھا مجھے بڑی شدت سے نیند آ رہی تھی میری آنکھیں زبردستی بند ہوئے جا رہی تھی میں کھڑکی کے ساتھ دباؤ ہوا بیٹھا تھا میرے ساتھ بیٹھ ہی عورت بھی انگ رہی تھی میری جب بھی آنکھ کھلتی سوارت کا سر میرے کندے پر ہوتا کھٹمنڈوں سے پکھارا صرف سوا دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اب میدانی علاقہ اگرچہ ہوتا تو یہ فاصلہ دو اٹھائی تین گھنٹوں میں ہو جاتا لیکن یہ پہاڑی علاقہ تھا سام کی طرح بلکھاتی ہوئی سڑک بدتریج بلندی کی طرف جا رہی تھی جگہ جگہ ہترناک موڑ تھے اور چڑھائی کی وجہ سے بس کی رفتار بھی زیادہ نہیں تھی بس دو بجے کی قریب پکھارا پہنچی تو میں نے اتمنان کا سانس لیا بیر بکلوں کی طرح بھرے ہوئے مسافروں کے اترنے کے بعد میری ساتھ بیٹھے ہوئے سیٹ پر عورت وہ بھی اٹھ کی اور جب میں نے کھڑے ہو کر اپنا تھیلہ اٹھانے کے لیے اوپر رہ کی طرف ہاتھ پڑھایا تو میرا تو دماغ گھوم کر رہ گیا میرا تھیلہ وہاں نہیں تھا میں نے ادھر ادھر دیکھا اور سورت کو دھکا دے کر سیٹ سے باہر نکالا اور دوسرے مسافروں کو دکیل تاوا بس سے ادھر ادھر دیکھنے لگا بس ٹاپر لاتدان لوگ سامان اٹھائے ادھر ادھر آ جا رہے تھے مجھے کسی کے پاس ایسا سفید تھیلہ نظر نہیں آیا تھا جس پر بچھو کا ہاں کا چھپا ہوا ہو کوئی ایسا شخص بھی دکھائی نہیں دیا جس پر میں کسی قسم کو شبہ کر سکتا پھر ضروری نہیں تھا کہ کوئی شخصی میرا تھیلہ لے کر یہی پر اتھرا ہو میں تو راستے بھر انگتا رہا تھا ہو سکتا ہے راستے میں کسی میں بستی سے اترنے والے کسی شخص نے میرا تھیلہ لے لیا ہو میں نے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا میری وہی نیم ہم سفر عورت بھی بس سے اتر کر میرے قریب آ کر رک گئی کیا بات ہے تم بہت پریشان ہو اسے ملے جولے ہندی اور نپالے میں کہا کوئی مسافرے میرا بیگ اٹھا کر لے گیا ہے میں نے جواب دیا اوہ اس کے چہرے کے تاثراتیں انگم بدل گئے سفر میں اپنے سامان کا حیال رکھنا چاہیے نا زیادہ نقصان تو نہیں ہوا نہیں صرف دو چھوڑے کپڑے اور ضرورت کی کچھ چیزیں تھی میں نے جواب دیا پردیسی لگتے ہو وہ میرے چہرے پر نظر جمعاتے ہیں بولی ٹورسٹ ہو سیرہ تفلی کے لئے آئے ہو کہاں جانا چاہتے ہو انہ پورنا میں نے جواب دیا ہمدردی کا بہت شکریہ ویسے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرا زیادہ نقصان نہیں ہوا مجھے بھی اسے طرف جانا ہے کورچون میں رہتی ہوں لاچو تک ہمارا ساتھ رہے گا کیوں نہ ہم یہاں کسی ہوتل میں کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اکٹھے ہی کسی بس میں بیٹھ جائے اکیلا آدمی تو بور ہی ہو جاتا ہے تم ساتھ ہوگے تو وقت اچھا کٹ جائے گا شکریہ میں نے جواب دیا میں آج رات کی پکھارا میں ہی گزارنا چاہتا ہوں تم اپنا سفر جاری رکھ سکتی ہو میں ایک طرف چلنے لگا نہ جانے کیوں اب اس عورت پر مجھے کچھ شبہ سا ہونے لگا تھا میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں سیاہ ہوں اور سیاہوں کو لوٹنے کے لیے بھی بڑے عجیب و غریب طریقے یہاں استعمال کیا جاتے ہیں خوبصورت عورتیں تو بڑا ہی موثر ہتھیار ثابت ہوتی ہیں یہ عورت بھی خوبصورت ہی تھی ہو سکتا ہے اس نے کھٹ بندو میں ہی مجھے تار لیا ہو اور جان بوجھ کر میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہو حالانکہ اس وقت بس میں اور بھی سیٹے ہالی تھی کھٹ بندو کے مقاملے میں یہاں کا موسم بہت ہی زیادہ ہوشکوار تھا میرا حیال تھا یہاں سے بس بدل کر فوراں ہی انگلی سپر پر روانہ ہو جاؤ لیکن تھیلے کی گمشدگی کے وجہ سے آج کا دن اور آج رات میں نے ہی گزارنے کا فیصلہ کر لیا میں بس ٹاپ سے نکل کر کچھ دور تک پیدل ہی چلتا رہا پھر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور دوبارہ شہر کی طرف عوارہ گردی شروع کر دی اس دوران میں میں نے ایک عدد تھیلہ دو جوڑے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں پھر سے حرید لی تھی شہر میں گھومتے ہوئے ایک بار پھر میں نے زین میں یہ حیال آیا تھا کہ یہاں کے چیف پولیس افیسر سے ملاقات کر لی جائے سمبا لوگ مجھے یہاں تک چھوڑنے آئے تھے تو ان کی رہائش اور واپسی کے انتظامات کے سلسلے میں اس افیسر نے میری بہت مدد کی تھی میں چیف انسپیکٹر سے ملاقات کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا لیکن وہ دفتر میں وجود نہیں تھا میں کوئی پیغام چھوڑے بغیر ہی واپس آ گیا شہر میں گھومتے ہوئے میں نے کچھ معلومات بھی حاصل کرنی تھی مجھے بتایا گیا تھا کہ تیلگو جھیل تک جانے کے لیے دو راستے ہیں ایک تو یہ کہ میں پانی تتہ پانی جہاں پانی گرم پانی کے چشمے ہیں وہاں سے خاصا سیانک کی طرف سے ہوتے ہوئے دریائے کیا کے ساسا سفر کرتا ہوا تل کو جھیل تک چلا جاؤں لیکن یہ راستہ بہت ہی طویل تھا اور اس میں کم از کم تین دن لگ جاتے دوسرا راستہ اناپورنا کے پہاڑی سنسلے میں سے ہو کر جاتا تھا ٹنٹ پیک تک آتے ہوئے تمہیں آسانی سے بس سو پر سفر کر سکتا تھا اس سے آگے جھیل کی طرف جانے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی کافلہ مل جاتا تہاں میں نے یہ دوسرا راستہ احتیار کرنے کا فیصلہ کر لیا شام ہونے سے پہلے ہی میں گیسٹ ہاؤس میں رہائش کا بندوبرس بھی کر لیا یہ گیسٹ ہاؤس بندیاں دسی مندر کی طرف دریا کی کنارے پر واقع تھا اس کے قرب و جوار میں چند اور گیسٹ ہاؤسز بھی تھے یہ جگہ بہت ہی پرسکون تھی اور بارونٹ بھی میں جس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا یہ دو منزلہ بنگلانمہ عمارت تھی اس کی مالکہ ایک ادھیر عمر عورت تھی اور اس کی رہائش کی اسی عمارت کے کمرے میں تھی مجھے دوسری منزل پر سامنے کی طرف کا ایک کارنر کا کمرہ ملا سامنے بہت ہی حبصورت اور وسیع لان تھا جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر میزے اور کرسیاں بیچھے ہوئی تھی اس وقت شام کا اندھیرہ پھیل چکا تھا لان میں جلتے ہوئے برکی کمکموں کی روشنی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی اور بعض پودو کی شاہوں میں بھی چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی روشنیاں مچھل رہی تھی میں کچھ دیر تک کمرے میں بیٹ پر لیٹا رہا پھر کھانے کے وقت اٹھ کر باہر آ گیا ڈائنگ روم میں بھی اگرچہ کھانا صرف ہو گیا تھا لیکن میں نے لان میں بیٹھنی کو ترجی دی کھانے کے بعد میں زیارہ دیر وہاں رکا نہیں عجیب سی تھکن ہو رہی تھی کئی روز بعد ایسا ہوا تھا کہ میں گیارہ بجے بستر پر لیٹ گیا اس رات میں نے ریاست بھی نہیں کی تھی بستر پر لیٹتے ہی میں نیند کی آگوش پہ پہنچ چکا تھا وہ رات کا شب پچھلا پہر تھا ہلکی سی آٹھ سے میری آنکھ کھل گی میں اس وقت بلکل سیدھا لیٹا ہوا تھا میں حرکت کے بغیر آنکھیں پٹ پٹا کر چھت کو گھورتا رہا دیماغ پر نیند کا ہمار ہونی کے باوتیود میری چھٹی ہیس کسی غیر معمولی بات کی تلا دے رہی تھی میں نے آہستگی سے گردن گما کر دروازے کی طرف دیکھا دروازہ بند تھا میں نے گردن گما کر دوسری طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی میری دماغ میں سنسنا ہٹھونے لگی کھڑکی کا پردہ پوری طرح ہٹا ہوا تھا اور کھڑکی کے سامنے ایک انسانی ہیولہ کھڑا دکھائے دے رہا تھا وہ کہی عورت تھی جس کے پشت میری طرف کھڑی کی تھی اور اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی میرے ذہن میں فورا نہیں نیلگری کا حیاء لبلا لیکن وہ اس طرح بے لباس ہوگر کبھی میرے سامنے نہیں آئی تھی وہ تو چاندنی کا پیکر بند کر آتی تھی یہ شاید میرا ہی وہمہ تھا کوئی میں نے دانتوں میں انگلی دبالی میرے موہ سے ہلکی سی آواز نکل گئی یہ میرا وہمہ نہیں تھا نہ ہی میں کوئی ہاپ دیکھ رہا تھا وہ دراز کامت عورت واقعی کھڑکی کے سامنے میری طرف پشکے کھڑی تھی میرے موہ سے سی کی آواز سن کر وہ میری طرف پلٹی اور میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا میں ایک جھڑکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا یہ وہی عورت تھی جب بس میں میری ہم سفر رہی تھی اس کے ہونٹو پر بڑی ہی گہری مسکرار تھی اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنی احتتام کا پہنچا